بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بوٹی کا جو ذہکہ ہے جو رنگ ہے بلکل وہ چائے جیسا ہے جتنا زیادہ چائے سے نقصان ہوتا ہے اس سے پار کر اس چائے سے آپ کو فائدہ اثر ہوگا جن لوگوں کو چائے حضب نہیں ہوتی یا خوشکی ہو جاتی ہے وہ اس چائے کو استعمال کریں اس سے کسی بھی قسم کا جسم میں کوئی خرابی یا خوشکی نہیں ہوتی یہ چائے جگر کو تقویہ بنا دیتی ہے یہ وہ چائے ہے جو جسم میں خون پیدا کرتی ہے بلگمی امراض کا جسم سے خاتمہ کرتی ہے اس بوٹی کا نام ہے گورکپان دوستو آج کل برسات کا موسمانے والا ہے اس کی جو پیدا وائر ہے زیادہ برسات میں ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی چائے پیئیں جیسے آپ کا جسمانی لاج بھی ہو وہ چائے کا نشاہ بھی پورا ہو اس کو کھاڑ کر لاکر گر میں اس آئے میں خوشک کر کے ڈبوں میں استعمال کر رکھیں جب بھی چائے کی ضرورت ہو تو آپ اس چائے کا استعمال کریں جس طرح چائے بنا دیں اس طرح آپ نے اس کی پتیاں چائے میں ڈالنی ہیں پانی میں انشاءاللہ اس کے پیتے ہی جو میں نے امراض بتایا ہے اس کا علاج ہوگا اور آپ کا نشاہ بھی پورا ہوگا چائے والا بہت کامیاب یہ بوٹی ہے چائے کے لیے یہ بوٹی گرخپان کون کی صفائی کے لیے بھی بہت فیدہ مند ہے دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھا مفید نقصہ جاتے لے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے فیدہ حاصل ہو اور اس سے پہلے مختلف امراض پر میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی امید ہے کہ آپ کا پسند ہی ہوگی ہماری ویڈیو کو آپ چینلوں کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ہماری ویڈیو کو مکمل ضرور دکھا کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو علم ہو کہ یہ نسخہ اپنے کیسے سے تیار کرنا ہے دوستو آپ دیجئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ